اسلام علیکم تو آل ویورز امید ہے کہ سب بھائی جو وہ خیر خریہ سے ہوں گے اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ انکو بیٹر کے اندر تھرما پول انسلیشن کیسے ہوتی ہے اور اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں اور یہ کدھر سے ملتی ہے کیسے اسے آپ نے کٹنگ کرنی ہے اس کی یہ ہمارے ویورز ہیں ان کی جو وہ کمینٹ کے اندر ان کا کمینٹ آیا تھا کہ آپ تھرما پول انسلیشن جو وہ کیسے انکو بیٹر کے اندر لگاتے ہیں اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دیں تو یہ ان کے لیے ان کی فرمائش پہ بنای جا رہی ہے اور باقی دوست بھی جو وہ اسے واج کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا تو اگر آپ نے چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبکرائب کر لیں الحمدللہ سے سات سو جو وہ چھے سی سبکرائبر ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے اور کچھ سبکرائبر ہی رہ گئے ہیں پھر ہمارا چینل جو وہ مونٹائز ہو جائے گا اور سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے اگزارش ہے کہ وہ چینل کو سبکرائب لازمی کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ نے اسے لائک ضرور کرنا ہے اپنی کمنٹ رائے کا اظہار جو وہ کمنٹ میں لازمی کیجئے گا تو چلتے ہیں جی اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ کو یہ تھرما پول شیٹ جو ہے وہ فنیچر بزار سے مل جائے گی جو کہ الومینیم شاپ سے وڈن شاپ سے آپ کو یہ بڑی آسانی سے مل جاتی ہے یہ تین فٹ بائے تین فٹ کی ایک شیٹ ہوتی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جو ہم تھرما پول یوز کر رہے ہیں اس کی ڈینٹسٹی جو ہے وہ بہترین ہے اور اس کی منفیکچرنگ جو ہی ہوئی ہے وہ بریک دانے سے ہوئی ہوئی ہے ایک موٹا دانہ ہوتا ہے وہ پیکنگ تھرما پول ہوتی ہے ایک بریک دانہ ہوتا ہے جو انسولیشن کے لیے اسمال ہوتی ہے تو یہ انسولیشن کے لیے اسمال ہونے والی تھرما پول ہے اور اس کی جو موٹائی ہے آپ کو چیک کروا دیں کہ یہ پونی انچ کی یہ اس کی موٹائی ہے اور اس کا سائز جو ہوتا ہے وہ تین فٹ بائے تین فٹ کا ہوتا ہے اس میں سے آپ نے اپنے بوکس کی پمائش کے ساتھ سے کٹنگ کر لینے ہیں کٹنگ کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے اپنا جو ہے وہ انکیویٹر کا بوکس تیار کرنا ہے لکڑی والا آپ نے لکڑی کا جب بوکس تیار ہو جائے تو آپ نے پھر جو اس کی پمائش لے لینی ہے پمائش لینے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس کی لمبائی کتنی ہے جس طرح اس کی لمبائی جو ہے وہ ساڑھے بائیس انچ ہے اور اس کی جو کہہرائی ہے وہ آپ نے چیک کر لینی ہے کہ ساڑھے چودہ انچ ہے اس طرح سے آپ نے اس کی لمبائی پمائش لے کے یہ پیس کاٹ لینے ہیں اور اس کو لگانے کے لیے جو بیسک ویڈیو بنانے کا مقصد ہے لگانے کے لیے کسی بھی جو وہ سمت بونڈ کی یا گلو کی یا الفی کی ضرورت نہیں ہوتی یہ اس کو ایک لگانے کا خاص طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہر پیس جو ہے وہ ایک فٹنگ کے ساتھ اندر فٹ ہو جائے تو آپ کو بتاتے ہیں جے کیسے لگائی جاتے ہیں کون سا پیس آپ نے پہلے لگانا ہے تاکہ جو آپ کے پیس گھرے نہیں لوز نہ ہوں اور فٹنگ اچھی ہو تو سب سے پہلے آپ نے نیچے والے اسے کا پیس لگانا ہے پھر جو وہ آپ نے اوپر والے اسے کا پیس لگانا ہے پھر آپ نے بیک سائیڈ کا لگانا ہے پھر لیفٹ شائیڈ کا اور رائٹ شائیڈ کا آپ نے لگا دینا ہے تو اس کا طریقہ کر دیکھ لیں کہ سب سے پہلے آپ نے فلور بوٹن کا لگانا ہے پھر آپ نے ٹوپ کا لگانا ہے پھر بیک کا لگانا ہے اور لیفٹ شائیڈ کا اور رائٹ شائیڈ کا آپ نے لگا دینا ہے تو ابھی ہم آپ کو لگا کے چیک کراتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ کٹنگ ہو گئی ہے ان پیسیز کی تو یہ ابھی ہم آپ کو لگا کے چیک کراتے ہیں یہ پیس کو پکڑا ہے اور یہ سمپل ہے بلکل اس کی پمائش کے حساب سے جو اسے اندر فٹ کر دی ہے ٹھیک ہے جی لے لیں اور اسی طرح آپ نے چھت کی جانب والا بھی لگا دینا ہے اور یہ دوسرا پیس پکڑا ہے ہم نے اور یہ چھت کے اوپر لگا دینا ہے ٹھیک ہے جی ان کی کٹنگ جو وہ ہمارے پاس آلڑی ہوئی ہوئی ہے اس کی وجہ سے جسٹ یہ فٹ ہو رہے ہیں یہ آپ کو چیک کرواتے ہیں نیچے والی سائٹ پر لگ گیا ہے اور اوپر والی سائٹ کا بھی پیس لگ گیا ہے اور یہ نیچے نہیں گر رہے اس کی کٹنگ اس طرح سے ہوئی ہے کہ بلکل یہ فٹ ہو رہے ہیں اندر اور تیسرا پیس جو وہ آپ نے بیک سائٹ پر لگانا ہے اس کی بھی کٹنگ ہوئی ہوئی ہے بہترین طریقے سے آپ کو ابھی لگا کے چیک کراتے ہیں بیک سائٹ پر لگانا ہے اس طرح سے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ سب سے پہلا فلور والا لگ گیا ہے پھر جو وہ ٹاپ والا لگ گیا ہے اور پھر جو وہ بیک سائٹ والا لگ گیا ہے اور ابھی جو وہ دونوں سائٹیں رہ گئی ہیں یہ چیک کر لیں ابھی سائٹ لگانے جا رہے ہیں یہ ہماری سائٹ بھی کمپلیٹ لگ گئی ہے اور یہ دوسری سائٹ کا جو وہ پیس آپ کو لگا کے چیک کرواتے ہیں اس کے دو پیس ہیں اور اس کو جو آپ نے اس طرح سے پہلے چھوٹا پیس لگا لینا ہے تاکہ جو وہ آپ کی جالی والی ٹریس جگہ پر لگ جائے گی اور یہ محسوس نہیں ہوگا پتہ نہیں چلے گا کہ یہ پیس لگا ہوگا ہے دو پیس ہیں یا ایک پیس ہیں تو اسی طرح جو وہ دوسرا اس کے اوپر والا پیس بھی لگ جائے گا اسی کے ساتھ ساتھ جو وہ ہمارے انکویویٹر کی تھرما پول انسولیشن جو وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جی ہمارے انکویویٹر کی تھرما پول انسولیشن جو وہ کمپلیٹ ہوگی ہے ماشاءاللہ سے ہر طرف سے تھرما پول انسولیٹڈ ہو گیا ابھی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں ڈے بڈے جو وہ بہتر سے بہتر چیز لے کے آ رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ